بہران قدرتی ہو یا انسانوں کا پیدا کردہ ہماری حکومتیں ان سے نمٹنے میں کتنی کامیاب ہیں یا کتنی ناکام رہی ہیں اس سوال کا جواب آج ہم تلاش کریں گے اخونہ شاہ متشر ہو یا آدم خور چوہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہو یا پانی کی قلت سردی کی آفت ہو یا گرمی کی شدت آنری توفان ہو یا پھر ہو زلزلے کہیں بڑی آگ لگ جائے یا ہو جائے کوئی بہت بڑا سانحہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے سیاسی رہنما ان بڑے چالنجز سے نمٹنے کے کتنے اہل ہیں یا کتنے نااہل بہت سارے ایشوز پہ آج ہم بات کریں گے جس میں صوبہ سندھ کے اگر بات کی جائے تو کراچی میں جو پیش آیا تھا واقعہ ہیٹ سٹروک کا اس کے علاوہ چکن گنیا اور جب صوبہ سندھ کے ہم بات کرتے ہیں تو ہر جیسا کرائیسس جو کہ پوری دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کو سندھ حکومت کرائیسس مانتی نہیں ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم صوبہ پنجاب کا رخ کریں گے تو وہاں پر پنجاب میں ڈینگی جو ایک بار نہیں دو بار نہیں بار بار سر اٹھا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس کو قابو نہیں کر پا رہا ہے کیا وجوہات ہیں کہیں غفلت تو نہیں ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بلوچستان کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بہت سارے ایشیوز ہیں سیکیورٹی اس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایک غفب وطن برادری ہے ہزارہ برادری لیکن اس کے ساتھ جو بار بار ہو رہا ہے آخر کیوں ہو رہا ہے کون ہے اس کے پیچھے اور ہمارے آج کے پروگرام پوسٹ مارٹم میں موضوع بحث رہے گی ہمیشہ کی طرح بجلی کا بہران یہ وہ بہران ہے جس کے آلے سے کئی سالوں سے کہا جاتا رہا ہے کہ آج حل ہو جائے گا لیکن یہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا ہے آخر کیوں حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ بجلی بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے اتنی کہ دوسرے ملکوں کو بھی دیش دی جا سکتی ہے لیکن اپنے ملک کے باسیوں کو وہ بجلی کیوں نہیں دی جا رہی ہے کیوں اپنے ملک کے لوگ کہیں چھے کہیں آٹھ کہیں دس کہیں بارہ اور کہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیل رہے ہیں اگر بجلی اتنی ہی زیادہ پیدا ہو گئی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچ کیوں نہیں رہی ہے اس پر بھی ہم سوال اٹھائیں گے اس کے علاوہ صحت کے بہت بڑے بہران آئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں سب سے بڑا جو بہران آیا تھا وہ ڈینگی کا پنجاب میں بھی وہ صورتحال ہم نے دیکھی اس کے علاوہ ہم نے صورتحال دیکھی خیبر پختوں خواہ میں بھی اور ہم نے یہ نفسوسناک صورتحال بھی دیکھی کہ بجائے اس چیز کے فوکس کرنے کے کہ کس طریقے سے اس سے نمرد آزمہ ہوا جا سکے دونوں حکومتیں دونوں افاقی صوبائی حکومتیں آپس میں ہی لڑنے لگیں کہ کام ہم نے کیا کام ہم نے کیا آغاز کریں گے ملک کے سب سے بڑے شہر کے سب سے بنیادی لیکن سب سے بڑے مسئلے سے کراچی والے پانی کی تلاش میں ہیں اب کسی نے بورنگ کرا لی ہے تو کوئی قطاروں میں لگ گیا ہے خوشید عالم کی ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد گفتگو کریں گے وہ کراچی جو ستر فیصد ریوینیو دیتا ہے وہ شہر جس پر معیشت کا دارومدار ہے وہ شہر جو قائد محمد علی جنہ کا شہر ہے لیکن افسوس صد افسوس وہ شہر پیاسا ہے کراچی میں پانی کا مسئلہ نیا نہیں یہ قصہ بڑا ہی پرانا ہے لوگ سبح سویرے ہائیڈرن تک جاتے ہیں قطار لگاتے ہیں وقت گماتے ہیں تب کہیں جا کر آبے نایاب ملتا ہے جی ہاں قطار میں لگے یہ وہی شہری ہیں جو پائی پائی ٹیکس دیتے ہیں پانی کا بل بھی بھڑتے ہیں لیکن اس کے سلے میں ملتا ہے گندہ پانی انتہا تو یہ ہے کہ بیشتر مقامات پر پینے کے پانی کی لائنوں میں گٹر کا پانی آ جاتا ہے اور ہٹے کٹے انسان کو موت کے موتک لے جاتا ہے مویدہ حکومت نے گدشتہ پانچ سالوں میں کچھ کیا یا نہیں کراچی کی پیاس نہ بجھا سکی ایک ایک شہری بون بون کو ترستا ہے سونے پہ سوہاگ آئیے کیمڈی وارٹر بوڑ آج وارٹر کمیشن کے رو برو کھڑے ہو کر فرماتے ہیں جہاں پانی مل لہا ہے انہیں شکر ادا کرنا چاہیے واہ کراچی والے مجبورن نزی آرو پلانٹ سے پانی خرید رہے ہیں چاہے گھر میں کھانے کو ہو نہیں ہو ابھی بھی دیکھ لیں روڈ پہ آپ دیکھیں مو بھی بنائے ادھر جہاں گیر روڈ کے مکینوں نے بورنگ کا سہارا لے لیا اس بہانے کچھ پانی تو مل سکے گا پانی تو ہفتے میں ایک دن آتا ہے پندرہ دن میں ایک دفعہ آتا ہے آتا ہی نہیں پانی پانی بدبودار آتا ہے اور کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے موٹر کے بغیر نہیں آتا ہے کراچی والے پہلے ہی شدید گرمی میں بجلی بجلی کی دہائی دے رہے تھے اور اب پانی کی کمی نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی گرمی بھی سخت لوٹ شیڈنگ کا عذاب بھی دوہزار پندرہ کی ہم بات کریں تو اس کی یادیں ابھی تازہ ہیں عوام فکر مند ہیں کہ ہر بار خود کو دہرانے والی تاریخ کہیں پھر کوئی انسانی علمیاں رقم نہ کر دیں سندھ حکومت کی ناکامی کی روداد اور مستقبل کے حجشات ہیٹ سٹروک کے حوالے سے اس سپورٹ لگ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار انتظام یا خبردار حکمرانوں کی بے حسی کہیں یا غفلت سال دوہزار پندرہ سب کو یاد ہوگا ماہ جون میں قیامت سغرہ کے مناظر دیکھے گئے سورج نے ایسا قہر برسایا تھا کہ بارہ روز میں تقریباً بارہ سو سے زائد افراد موت کی وادی میں چلے گئے تھے سب سے زیادہ ہلاکتیں جنہ اسپتال میں ہوئیں تین سو پچاس افراد دم توڑ گئے اباتی شہید اور کی ایم سی اسپتالوں میں تعداد دو سو پندرہ سے زائد رہی سیول اسپتال میں ایک سو تیس سے زائد افراد دنیا سے رخصت ہوئے لیاقت نیشنل میں تہتر آغا خان اسپتال میں اکتیس افراد نے دم توڑا زیاد دین میں اکسٹ انڈس اسپتال میں پینتالیس اور این آئی سی ویڈی میں چالیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے تھے سن گورمنٹ اسپتال نیو کراچی میں تئیس لیاقت آباد میں دس اور کورنگی میں دو افراد جان سے گئے لیاری جنرل اسپتال میں سترہ ملیر میں تین کیپٹی میں دو اور پٹیل اسپتال میں تئیس افراد قیامت خیز گرمی کا شکار ہوئے گرمی سے پینتس فیصد امواد گھیرے لو خواتین کی ہوئی منظر ایسا تھا کہ نہ سرت خانوں میں جگہ تھی اور نہ قبرستانوں میں ایڈی فاؤنڈیشن نے سو سے زائد لاشوں کو لوارس قرار دے کر مواج گورڈ قبرستان میں دفن کیا بارہ سو افراد کی ہلاکت کے بعد حکمرات جا گئے علمیہ یہ تھا کہ وفاقی اور صوبائی وزراء ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے بہت بھرا عال کر دیا بھائی ان لوگوں نے یار اللہ معاف کرے سارا دن گزرتا ہے میرا رب جانتے ہیں پانی نہیں آجی پیجلی نہیں آجی ہم لوگ بل بھائیں کھانا کھائیں کھانا کھائیں یہاں پہ لائیڈ آتی ہے ایک گھنٹے دو میرٹ کے بعد پر چلے جاتی ہے دو دھائی گھنٹے لائیڈ آرہی ہے نواشوی پر پوچھے وہ جو پہلے تھے کہ لائیڈ آپ کی جائیں ہمیں بجلی دو اور ایسے میں کہ جب شہباز شریف ماضی میں بھی لوڈ شیڈنگ کے خاتمی کی تاریخیں دیتے رہے ہیں نواز شریف بھی ہزاروں میگا وارٹ کی خوشخبریاں پوری قوم کو سناتے رہے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف یعنی شریف برادران کے دعوے اور وعدوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں چھے سو ساٹھ میگا وارٹ بجلی پیدا کیا سکس سکسٹی میگا وارٹ سفلیکسٹی سباوٹ فور تھازن میگا وارٹ سفلیکسٹی بجلی کی قلت کو ختم کر دیں گے اور اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کریں گے پوست ماتم اس ایشو کا اس بجلی بہران کا اس کے علاوہ جو بات ہم نے اوپر بھی کی ہے ہمارے سا نانا پینل تو موجود ہے اور اس پینل میں موزیز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر تبینائی عویس احمد خان لغاری صاحب بہت شکریہ عویس صاحب آپ ہم سے بڑے اہم معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں ہمیں بتائیے گا آخر مسئلہ ہے کہاں پہ کیونکہ لوگ تو یہ جاننا لوگ کو نہیں پتا کہ کیا ڈیمانڈ ہے کیا سپلائی ہے لوگ یہ بھی نہیں جاننے میں انٹرسٹ ہیں کہ اگر بجلی بہت زیادہ ہے تو ٹرانس مشن کیوں نہیں اپگریڈ ہوئے کہ لوگوں تک بجلی پہنچ پائے یا پھر کراچی میں کیا مسئلہ ہے لوگ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کب بجلی پوری طریقے سے آئے گی آپ نے پچھلے چار دنوں سے مسلسل جو ہماری منسٹری کی طرف سے ہر روز شام کو چھے بجے ایک پریس ریلیز ایشو ہوتا ہے وہ کبھی آپ نے جی پڑھا ہے بتائیے آپ نے کبھی پڑھا ہے وہ جی پریس ریلیز میں آپ کو بہت میں آپ کو بہت نیک نیتی سے اور بغیر کسی جی تنز و مزا کے گزارش کروں گا کہ آپ کے ویورز کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی بہت ہی ایڈیوکیشنل ہوگا اور ہر چیز شیشے کی طرح سامنے آ جائے گی کہ اگر وہ پریس ریلیز جو ہر روز شام کو چھے بجے شائع ہوتا ہے اس کی آپ جو میجر جی سمری ہے وہ اگر آپ اپنی ٹیلی ویجن کیوب جی نشر کر لیا کریں تو آپ کا یہ جو سوال ہے اس کو جواب آپ کو جی مل جائے گا میں آپ کو اس کے کچھ سیڈین فیچرز بتا دیتا ہوں آٹھ آٹھ ہزار سات یا آٹھ سو کلڈی فیڈر ہیں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے چار دسمبر کو چار دسمبر کو جب ہماری ملک کے اندر جی دیمانڈ زیادہ نہیں تھی اور کم تھی اس موسم میں آج کل کی دیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اور کیلکولیشن کرتے ہوئے ہم نے ایک لیئر کٹ پولیسی کا اعلان میں نے خود پی آئی ڈی کے اندر کیا تھا پریس ٹوانفرنس میں جو آپ کی ٹیلیویجن چینل نے بھی شائع کی تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے جی سات مختلف کیٹیگریز بنائی تھی فیڈرز کی جس میں سے کیٹیگری ون کے فیڈر پانچ ہزار دو سو ستانوے ہیں ان پانچ ہزار دو سو ستانوے فیڈرز کے اوپر ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آج کے بعد ان کی اوپر لوڈ شیڈنگ یا لوڈ منجمنٹ زیرو گھنٹے ہوگی جی ہاں بالکل وہ آج بھی قائم ہے اس کے اندر سے آج کی رپورٹ کل کے دن کی رپورٹ کے مطابق پانچ ہزار دو سو ستانوے فیڈرز میں سے تقریباً کوئی ساڑھے چار سو ایسے جی فیڈر تھے جو فالٹ یا مینٹننس کی وجہ سے زیرو گھنٹے سے زیادہ بجلی اس میں گئی باقی سات کیٹگریز فیڈر کی ہیں جس کی تعداد نام اور جو آوٹ آف سکیجول چلتا ہے اس کی تعداد گھنٹوں کی ہم خود شائع کر رہے ہیں تاکہ کسی کو زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے کراچی الیکٹرک کا جو مسئلہ ہے وہ ان ہمارے سکیجول اور لوڈ شیڈنگ اور ہماری منجمنٹ کے باہر تھا کراچی الیکٹرک ایک پرائیوٹ کمپنی ہے اس کی ذمہواری حکومت کی بلکل ہے لیکن حکومت کے ریگولیٹر کی ہے جب پرائیوٹائز ہو جاتا ہے تو نیپرا جو ہے وہ اس کو جی منیج کرتا ہے اور انشور کرتا ہے کہ کنزوبر کے انٹرسٹ مینٹین ہوں گیس کی پیمنٹ کی کوئی معاملات ہیں جو میں نے اسیمبلی میں بھی بات کی تھی کہ اس کی جیسی پیمنٹ اور معاملات ہو جائیں گے پوری گیس جیسی ملے گی تو کراچی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ جو اس وقت گیس کی کمی کی وجہ سے وہ حل ہو جائے گا بارہ بجے آج چار بجے ابھی تک آج کے دن میں کل کے دن میں پرسوں کے دن میں زیرو میگا وارٹ لوڈ کا فرق تھا کوئی ہمارے پاس کی شورٹیج نہیں ہے اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اگر دو ہمارے پلانٹس ایلنجی کے سسٹم میں آگے پہلی مئی تک تو آپ کا پورا جون کے پہلے ہفتے تک کوئی اس میں آپ لوگ کو معاملات نہیں ہوں گے لوگوں کو آج میں اپنے ہلکے میں پھیر رہا ہوں بارہ بارہ گھنٹے اور اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے آسف زرداری اور ان کی حکومت کی لوڈ شیڈنگ آج بھی یاد ہے آج دو چار چھے اور آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ وہاں ہو رہی ہے جہاں بجلی کی چوری ہے جو میں افورڈ نہیں کر سکتا سرکولر ڈیٹ کو ڈیٹھ سو عرب سالانہ سے اٹھا کے پانچ سو عرب روپے لے کے جانے کے لئے کیونکہ میری معیشہ تفورڈ نہیں کر سکتی یہی ہمارا لوڈ کا سکیجول ہے یہی لوڈ کا سکیجول رہے گا انہی کیٹگریز کے مطابق رہے گا اور اس میں ذرا بھی ہیر پھیر کرنے کی حکومت نہ کوشش کرے گی اور نہ ہی لوگوں کو انشاءاللہ تکلیف دے گی اچھا اللہ کرے گا ہیلن جی کے پلانٹس اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے ایک پلانٹ نہ آسکے یا ایک پلانٹ کا ایک حصہ آئے تو یہ بھی آپ کے سارے فین کو بتا دوں کہ ایک ہزار میگا وارٹ کی جو جی شوٹیج ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کیٹگری ون یعنی پانچ ہزار دو سو ستانوے فیڈر کو زیرو لوڈ شیڈنگ بھی بھی رکھیں تو باقی جو آپ کے تقریباً ساڑھے تین ہزار اویقلہ حیر صاحب آپ نے اپنی پوری بات کی مجھے اب اس پہ ذرا ریاکشن لینے دیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ہزار فیڈرز دسمبر کو جب اس چیز کا آغاز ہوا تو اس وقت پانچ ہزار دو سو ستانوے فیڈرز تھے جن پہ زیرو لوڈ شیڈنگ تھی یہ آپ کا کہنا ہے خالد عظیم کی جانب چلوں گا بیورچیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد صاحب بہت مفید باتیں بتا رہے ہیں عویز احمد خان لغاری صاحب اور اگر ان کی مانے تو اس طرح تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں پھر بجلی کا پورے ملک میں جی دیکھئے دو تین چیزیں ہیں جن کا وزیر صاحب نے تو اب ظاہر ہے جو ان کو تیار کر کے چیز دے دی جاتی ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں یہ درست ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وہ صورتحال نہیں ہے جو دو آزار بارہ تیرہ میں تھی لیکن یہ کہنا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے لوڈ شیڈنگ ابھی بھی چل رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ جو بجلی چوری کا معاملہ ہے کیا اس کا ان کے پاس یہی ایک حل ہے میں نہیں سمجھتا ان کے پاس بہت واضح چیز ہے جو کوئی بل نہیں دے رہا جہاں کہیں لائن لاسز کا معاملہ ہے اور ان لائن لاسز میں ان کا جو سسٹم ہے اس کا اگر فالٹ نہیں ہے اگر لوگ یہ کر رہے ہیں تو اس چوری کو پکڑنا ان کی ذمہ داری ہے یہ اگر بل فرض مال دو یا تین یا چار یا دس بندے کسی لیکیلٹی میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو اس کی سزا یہ ان سب کو دے رہے ہیں جو سارے کے سارے بل ادا کر رہے ہیں لیکن بہت سیدھی سی بات ہے جہاں کہیں بجلی چوری ہے لوگ بل نہیں دیتے ہیں وہاں فوری طور پہ یہ حرکت میں آتے ہیں ایک مرتبہ کی وارننگ ملتی ہے اگلی مرتبہ بجلی کٹ جاتی ہے اب یہ جو ایک نئی آڑ لے لی ہے حکومت نے اس بات کی سمائی نہیں آتی کہ جی فلاں علاقے چونکہ وہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے لہٰذا ہم لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ جو کہ گراؤن کے اوپر موجود ہے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کا یہ نیا طریقہ حکومت نکال لیا ہے کہ یہاں بجلی چوری ہوتی ہے اس وجہ سے جو لوگ اپنے بل ادا کر کے بیٹھے ہوئے ان کو آپ کس بات کی سزا دے رہے ہیں وزیر صاحب یہ آپ کہیں پہ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں اور یہ پتہ چلے کہ یہ بجلی چوروں کا علاقہ ہے اس لیے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ اگریسٹ کرتی ہے جس کو آپ مان بھی رہے لیکن آپ نے آرڈ اس بات کے لیے ہوئی ہے کہ وہاں بجلی چوری ہو رہی ہے اور فریال اگر ہم کیا الیکٹرک کے بات کریں جیسے کہ عویس صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کیا الیکٹرک جو ہے وہ اب کراچی کا سبجیکٹ ہے حکومت کی زیرو پرسنٹ بھی ذمہ داری نہیں ہے اس میں اگر کیا الیکٹرک کا شیئر ہے کچھ پرسنٹ تو حکومت کا غالباً چوبیس فیصد ہے کہ جو کراچی کو اپنے حصے سے انہوں نے دینا ہے تو کیا وہ چوبیس فیصد آتا ہے چلیں اس چھوڑ دیں کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کیا الیکٹرک جو ہے وہ ایک آٹونومس ادارہ ہے وہ اپنا خود دیکھ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا فیصل بڑے زور و شور سے جو ہے کہ الیکٹرک نے خود مہم ایک شروع کی تھی جس میں کنڈے لگانے والوں کے خلاف آپریشن جو ہے وہ کیا نام تھا آپریشن بر وہ بہت ہی اس کی انہوں نے پروموشن بھی کی تھی بہت سارے ایڈورٹیزمنٹ چلے تھے اخبارات میں چھپے تھے اور ٹی وی پہ بھی جو ہے وہ کمرشلز چلے تھے اس کے باقاعدہ لیکن اس میں جو ہے وارننگز بھی دی گئی تھی بجلی چوروں کو اور کنڈا لگانے والوں کو اور شروع شروع میں ہم نے دیکھا کہ کچھ علاقوں میں اکا دکا کاراوائیاں بھی ہوئی تھی لوگوں کے گھر جو ہے وہ پولیس آئی تھی اور باقاعدہ جو ہے وہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی لیکن اس کے بعد معاملہ بیٹھ گیا کے الیکٹرک بھی یہ یاد لیتا ہے کہ لائن لوسز اتنے ہیں اور بجلی چونکہ سوئی گیس کی جانب سے ویسے ہی گیس کی فرامی کم ہو رہی ہے ہمارے پاس اور لائن لوسز الگ ہیں تو ہم جو ہے وہ بجلی مزید فرام نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے لوڈ شیڈ کرنا جو ہے وہ اضافی لوڈ شیڈ کرنا مجبوری بن گئی ہے لیکن وہ تو آپ کی مجبوری نہیں تھی آپ نے کاراوائی ایک شروع کی تھی تو آپ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں اب کیوں موجود ہیں وہ علاقے ایسے لوگ کیوں موجود ہیں کہ جو کنڈے ڈالتے ہیں اور باقی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی وجہ سے پورا علاقہ سفر کر رہا ہے تو وہ کیوں موجود ہیں یہ تو پھر آپ کے کوتائی ہے آپ اپنی ہی چلائی ہوئی کیمپین کو پورا ہی نہیں کر سکیں اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں یہ چیزیں قابو میں نہیں آ پا رہی ہیں لیکن اس وقت ایک وقت ہو رہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو بات یہ کریں گے کہ جو پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے وہ پریس ریلیز کون کون سے گاؤں کون کون سے گوٹھو کے لوگوں تک پہنچائے جاتی ہے اور کتنے لوگوں کو وہ سمجھ میں آتی ہے اور کتنے لوگوں کو وہ ٹیکنیکل زبان سمجھ آئے گی اور یہ سمجھ آئے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور سب کچھ اچھا ہو رہا ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے پوست ماتم اور اب سے کچھ دیر قبل نے ایک بہت اچھی بریکنگ نیوز دے کر گئے ہیں فیڈل منسٹر فار پاور عویس احمد خان لغاری ان کا کہنا ہے کہ آٹھ ہزار فیڈرز ہیں جن میں سے پانس ہزار دو سو ستانوے فیڈرز پہ بلکل زیرو لوڈ شیڈنگ ہے اور سب کچھ اچھا ہے لیکن اگر سب کچھ اچھا ہے تو کراچی کے شہری کیوں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ چھیل رہے ہیں کیوں انٹیئر میں حالت بہت بری ہے اگر صوبہ پنجاب کی بات کی جائے جہاں پر بجلی کی اب نہرے بہنے لگی ہیں تو کیوں فیصل آباد کی پارلومز تباہ ہیں برباد ہیں بے حال ہیں اور کیوں پورے ملک میں لوگ واویلا مچا رہے ہیں ادنان عادل صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی ہوگی عویز حیمت خان لغاری صاحب کی انہوں نے کہا کہ افاقہ ہوگا اگر آپ تمام افراد ہر شام چھ بجے کی ہماری پریس لیز پڑھیں اسے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں تو بتائیں آپ نے وہ پڑھئے پریس لیز اور کتنی زیادہ ترقی کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی بہت سخت بیمار ہو اور اسے ڈاکٹر کہے کہ آپ روزانہ میرا نصفہ پڑھ لیا کریں اور بھائی بات یہ ہے یہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ بہانے بازی کے چیمپین ہیں یہ ٹیکنیکل مسئلوں میں عوام کو الجھا رہے ہیں عوام کو اس سے کیا مطلب ہے کہ ٹیکنیکل معاملات کیا ہیں عوام کو تو اس سے مطلب ہے کہ انہیں مل کیا رہا ہے سرویس ڈیلیوری کیا ہے اگر کراچی میں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آٹھ سے بارہ گھنٹے کی تو وہاں کے عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہے یہ سوئی صدرن گیس کا مسئلہ ہے ان لوگوں کو ووٹ دیئے ہیں یہ حکومت میں آئے ہیں یہ بڑا کہتے ہیں یہ ووٹ کو عزت دو یہ دو وہ دو اور بھائی جان آپ بیٹھیں ان کو ملائیں آپس میں سوئی صدرن والوں کو اور کیا الیکٹرک کو ان کے درمیان کوارڈینیٹ کریں معاملے کو ریزولف کرائیں لوگوں کو ریلیف دیں لیکن وہاں تو انہوں نے ادنان صاحب انہوں نے وہاں سے تو دھامن جھاڑ لیا کہتے ہیں یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو کیا الیکٹرک کا مسئلہ ہے احمد ولی صاحب یہ تو بہانے بازی ہے ساری احمد ولی صاحب جس طرح سے جو پچر پینٹ کر کے گئے ہیں اس سے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ لاہور کا کوئی بھی علاقہ ہو وہاں پر ایسی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے ویسے یہ کون سے فیڈرز ہیں یہ پانچزار دو سو ستانوے جن میں بلکل زیرو لوڈ شیڈنگ ان میں سے ایک تو خالد عظیم صاحب کا بھی ہوگا جہاں پہ وہ ریائش پذیر ہیں آپ بتائیں ایسے کون سے فیڈرز ہیں لیکن چارچر گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس لیے خالد عظیم صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ چار گھنٹے اگر میں اپنے ایریا میں رہتا ہوں وہاں پہ چار گھنٹے روڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میں تو بل ریگلرلی پے کر رہا ہوں میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر بجلی چوری ہو رہی ہے اگر بجلی چوری آپ سے رکنے رہی تو آپ کا فالٹ ہے اس کا فالٹ کی ذمہ داری ہم پہ نہ ڈالیں یعنی کہ آپنا میکنزم ٹھیک کریں بجلی چوری لوگ کے ہیں اپنے جو کرپٹ لوگ ہیں مختلف لیسکو میں فیسکو میں جتنی بھی ڈسکوز ہیں اس کے اندر ان کی ڈسیبیوشن ان کی کلیکشن یہ آپ کی ذمہ داری حکومت کی اس میں عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کو آپ کہیں کہ ان کا برڈن آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ چوری کریں گے اس کا برڈن ہم پہ ڈالیں گے پہلے ہی اس طرح کے کافی سارے برڈن ہمارے اوپر ڈالے ہوئے ہیں یعنی ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں بجلی کے اندر اور جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کے بھی ہمارے یونٹس جو ہمارے اوپر ایکسٹر ڈالے جاتے ہیں جو ریکووری ہوتی ہے جو لوگ پے کر رہے ہیں انہی سے لی جاتی ہے جیسے جو ٹیکس نہیں جاتے ہیں بلکو لیکن چین کی باصری اس کے راگ ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر پانی نہیں ہے بجلی ہے اور موسم بھی ٹھیک نہیں ہے جب یہ سب نہیں ہوتا تو گرمی شدید ہو جاتی ہے جب گرمی شدید ہوتی ہے تو سردخانے میں جگہ نہیں ہے مردخانے میں جگہ نہیں ہے قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے اور حکومت کے پاس پلین بھی نہیں ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے ووائی امراض کیوں نہیں سملتے حکومت سے اور پانی آخر کب ملے گا کراچی کو ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے پوست موسم میں ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کر رہے ہیں آفات کی اور آفات سے نمٹنے کی ہماری حکمرانوں کی صلاحیت کی یہ آفات حدرتی ہو یا پھر مین میڈ ہو اس سے ہم کتنا اچھے طریقے سے نمٹ سکتے ہیں اور نمٹیں ہیں بے یا نہیں یا کتنے ہم ناکام رہے ہیں ایسی ایک آفات تھا ہی تھی دوہزار گیارہ میں ڈینگی کے نام سے اور پنجاب میں سب سے زیادہ اس نے ووال مچا دیا تھا دھائی سو سے زیادہ جانے لینے والے ڈینگی مچھر نے صوبائی حکومت کی ناک میں دم کیے رکھا تھا معاملہ یہاں تک پہنچ گا کہ شہباز شریف کو مچھر مارنے کے لئے توپ کی بات کرنا پڑی خوف کی علامت یہ ڈینگی مچھر کتنا ڈھیٹ تھا اسے ختم کرنا کتنا مشکل تھا اور اقدامات کیے کیا گئے محمد علی جڑکی رپورٹ میں جانتے ہیں دوہزار گیارہ میں ڈینگی مچھر نے لاہور سمیت دیکھر شہروں میں پر پھیلائے دھائی سو شہری لکمیں اجل بنے اور ستائیس ہزار مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی تو پنجاب حکومت بھی جاگ اٹھی خادم پنجاب نے نہ صرف کیبنٹ کمیٹی بنائی بلکہ ہیلتھ ماحولیات ظلائی انتظامیہ سمیت بیس کے لگ بھگ سرکاری محکموں کو بھی مل کر کام کرنے کا پابند بنایا ڈینگی مچھر کی افضائش کے ذمہ داروں کو سزائیں اور جرمانے بھی ہوئے ہسپتالوں میں ڈینگی کا شکار مریضوں کے لئے الگ سے وارز قائم کیے گئے اور طبی عملے کی اندرون و بیرون ملک تربیت کا خصوصی احتمام کیا گیا تو ڈینگی پر قابو پانے کے دعوے کرتے ہمیشہ ڈینگیں ہی ماری گئی ہیں پنجاب میں 2011 میں ڈینگی کے وار سے جانے زائع ہوئی روزانہ ہزاروں افراد اسپتالوں میں پہنچے ابھی تک ڈینگی کے وار جاری ہیں وزیرالہ شاہباد شریف نے اعتراف کیا تھا کہ ڈینگی بڑا چیلنج بن چکا ہے دعوے ایک چوتھ اپنا ارم کرتے رہے مرسیہ پڑھتے رہے لیکن نتیجہ کہنے کہ آج ڈینگی کا مرس وباق طرح پھیل گیا ملتیس سال بدقسمتی سے پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں یہ حملہ ہوئے ہوا ہے اور یقیناً اس سے عوام میں بیپنا ہم کو حلاس پیدا ہوا ہزاروں لوگ ایسے ایسے دالوں میں دبران پہنچ رہے ہیں ان کو دینگی کا بخار ہے حکومت اور عوام دکانداروں کو دفتر والوں گھر والوں ایک ہر اس مچھر کا خاتمہ کرنا ہوگا قدم پڑھاؤ دینگی بھنکاؤ دینگی بھنکاؤ دینگی بھنکاؤ اور اس کا سب سے زیادہ جو نوے فیصد مریض تھے ان کا تعلق لاہور سے تھا اس کے ہم لاہور سے اس کا آغاز کرتے ہیں یاد آپ کو یہ بھی دلاتے چلیں کہ دینگی صرف صوبہ پنجاب تک محدود نہیں تھا بلکہ دینگی کے ڈنگ ہم نے پشاور میں بھی دیکھے تھے صوبہ خیبر پختخواہ میں اور اس کے علاوہ سندھ میں بھی تھے پنجاب سے ہم آغاز کرتے ہیں اس کے بعد ہم پشاور سندھ کا رخ کریں گے احمد ولی صاحب یہ بات اپنی جگہ کہ یہ قدرتی آفت تھی اور اس سے نمٹنے کے لئے پور بھرپور اقتامات کیے گئے لیکن یہ بات بھی اپنی ایک جگہ ہے کہ ضروری پلیٹلٹس جو میگا کٹس تھی اس کی قلت تھی اس کے علاوہ ایک ایک بستر پر دو دو مریضوں کو لٹایا گیا جو ہمیں اس بات کی جانب لے کے چلتا ہے اسپطالوں کی کمی ہے اس کے علاوہ یہ بھی چیز تھی کہ جو سپری کی جانے والی عدویات تھی وہ غیرمیاری تھی کیسے دیکھا آپ نے استمام تر ایشو کو اور کتنی زیادہ لاپرواہی دیکھی آپ نے اس ایشو میں حکومتی دیکھیں ہماری جو قوم ہے خاص طور پر حکومت بھی جب بھی اس طرح کی بڑی آفتیں آتی ہیں تو ہم کوئی الپرپیرڈ ہوتے ہیں ہمیں تیاری پیرے سے بلکل نہیں ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی آفت آج ہے پاکستان میں تو ہم بالکل تیار نہیں ہیں اس کو کیسے نیمنٹنا ہے اور کس طرح سے ہم نے یونٹی کرنی ہے کس طرح سے احتیاطی تدابیر ہم نے لوگوں کو بتانی ہے تو پہلے چاہیے کہ ایک یہ پروسس مستقل پروسس ہونا چاہیے جس کے تحت ہم لوگوں کو شعور دلائیں کہ کسی قسم کی بیماری آیا ہے تو ہم نے کیسے بچنا ہے بلکہ بیماریوں سے بچنا کیسے ہے کون سے ہاتھ دونے ہیں کون سے اقدامات ایسے لینے ہم نے جس سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں لیکن اس طرح کی آپ کو پتا ہے کوئی اویرنیس ہے نہیں جو فوری طور پر جو آفت آتی اس کے بعد پھر مخلاہت میں حکومت اس طرح کے سٹیپس لیتی ہے اسی طرح سے ہوا جب یہ ڈینگی آیا یہاں پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں تو بہت ساری اموات بھی ہوئی بہت ساری شکایات مریضوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن یہ ہے کہ تین چار سال میں اب اس وقت ڈینگی کا مریض بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہیں سٹیپس ایسے لیے جا رہے ہیں ابھی بھی ایک ہفتے کے اندر ہمارے گھر میں ایک ہفتے کے اندر لازمی کوئی نہ کوئی ٹیم آتی ہے جو پانی چیک کرنے آتی ہے ڈینگی کا لاروہ چیک کرنے آتی ہے اور جرمانے کیے جاتے ہیں انڈسٹری میں اگر کہیں پانی کھڑا ہے تو یہ سٹیپس ابھی لیے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو مستقل بنیادوں پر جاتے ہیں اگر یہ لیے جاتے اس وقت تو ہو سکتا تھا حدنا عدل صاحب کے بہت ساری جو جانے تھیں بڑی قیمتی جانے تھیں معصوم جانے تھیں بچائے جات سکتا تھا ان کو کیونکہ دوہزار سترہ کی بھی بات کی جائے تو یہاں بھی ڈینگی بخار کے مریضوں کی تعداد پانچ سو بارہ تک ہو گئی تھی سال دوہزار سترہ میں جی شروع کے جو دو سال تھے اس میں تو غفلت تھی اور اس میں کافی میجمنٹ تھی لیکن اس کے بعد پنجاب حکومت نے خاصی محنت کی میں کہوں گا اس کا کریڈٹ دینا چاہیے پنجاب حکومت کو کہ انہوں نے ایک بہت انٹینسیف کیمپین چلائی اور بہت موثر طریقے سے جو وزیر صحت ہیں اور مشیر صحت ہیں سلمان زفیق انہوں نے بھی خاصی محنت کی تمام جو اسطول ہیں کہ باہر ڈنگی کے بارے میں بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے بینرز لگائے گئے بچوں کو بتایا گیا گھروں میں انسپیکشنز کیے گئے دکانوں کے انسپیکشنز کیے گئے جرمانے کیے گئے تو میرا خیال ہے پہلے جو دو سال تھے وہ خاصے مشکل تھے اس کے بعد انہوں نے خاصے موثر طریقے سے یہ ایک واحد وہ شعبہ ہے میں سمجھتا ہوں جس میں پنجاب حکومت نے بہت اچھی کار کر دی آپ سمجھ رہے کہ یہاں پر انہوں نے کار کر دی اچھی دکھائی ہے خالد نظیم صاحب لیکن افسوسناک عمر یہ ہے اور اب اس سوال کے ساتھ ہم پشاور کو بھی اس سے جوڑے دیتے ہیں افسوسناک عمر یہ ہے کہ اس ایشو پر جس میں بہت سارے معصوم انسانوں کی جانے گئی اس پر ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت میں اور کیبکی حکومت میں ایک طریقے کی رسہ کشی تھی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش ہوتی رہی خالد صاحب لیکن یہ پنجاب حکومت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نے خیبر پختون خواہ حکومت کو اس معاملے پوری سپورٹ دی اور بلکہ ان کی کوئی ٹیمیں جو ہے وہاں پہ گئی ہوئی بھی تھیں وہ کس سب تک کارگر رہیں اور اس میں ان کا حصہ کتنا تھا کہ پی حکومت نے یہ تارک آفاق صاحب بہتر بتا سکتے ہیں البتہ میں ایک بات جو ہے وہ ضرور کہوں گا وہ یہ ہے کہ راولپنڈی جو اسلامباد کا جڑوان شہر ہے وہ بھی ان دو سالوں میں اتنا ہی متاثر رہا جتنا پنجاب کے باقی دوسرے حصے تھے اور اب یہاں پہ یہاں کے ہسپتالوں میں جو صورتحال ہے وہ سیزن جو کہ ڈنگی کا کہا جاتا ہے جیسے وہ شروع ہوتا ہے تو اس سب پہلے جو یہاں پہ راولپنڈی کے تین بڑے ہسپتال ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد کے جو دو سپتال ہیں ان میں ایک طرح سے ایک الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے اور ڈنگی کے جو متوقع مریض ہیں ان کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے ان کا علاج کرنے کے لیے لیکن اس وقت صورتح آ رہی ہے تھی کہ یہ وائرس سامنے آیا تھا اور اس کا کوئی توڑ موجود نہیں تھا لیکن بعد میں حکومت پاکستان نے حکومت پنجاب نے سری لنکا سے مدد حاصل کی تھی اور پھر وہی بات جو ابنان عادل صاحب اور احمد وریض صاحب کہہ رہے ہیں اس کو میں اس انداز میں بڑھاؤں گا کہ وہ سری لنکا کی ٹیم جو ہے اس نے بھی اس بات پہ اتنے حیرت کا ازار کیا تھا کہ جتنی جلدی پنجاب کی حکومت نے قابو پا دیا ہے اس بہران پہ اس وائرس کو کنٹرول کر دیا ہے اس کا اشرے اشیر بھی جو ہے وہ سری لنکا کی حکومت جو ہے وہ نہیں کر سکی لیکن زیادہ بہتر انداز میں جو آپ جس نکتے کو اٹھا رہے ہیں میرے حال تاریخ آفاق صاحب کو اگر اس میں شاملے گفتگو بلکل شاملے گفتگو ہم کہہ لیتے ہیں کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پشاور کی بات کی جائے تو یہاں پہ دینگی کا خطرہ ٹلا اور نہ ہی شہریوں کی چوہوں سے جان چھوٹی صورتحال تو گمبیر ہو گئی تھی لیکن مطالقہ محکمہ اور صوبائی حکومت نے چھپ سادلی پشاور سے بشرا بٹ بسیط بتائیں گے موسم بدلتے ہی پشاور میں دینگی وائرس کا وار شہر کی سترہ یونین کونسل ریڈ زون میں شامل محکمہ صحت نے شہریوں کو خبردار کر دیا کہ احتیاط نہ کی گئی تو دینگی وبائی صورت اختیار کر سکتا ہے پشتہ خرہ میں کافی گھروں سے ملا ہے اور تاکال میں دو تین گھر ہیں کہ ان سے ہمیں لاروہ ملا ہے دینگی سے گزشتہ سال انتر افراد جامبھگ جبکہ تئیس ہزار سے زائد شہری وائرس کا شکار ہوئے دوسری جانب محکمہ صحت نے میگا بس منصوبے کے تعمیراتی کام میں استعمال پانی کو دینگی کے لیے اضافی خطرہ قرار دے دیا میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جہاں بھی پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ اس مچھر کی شہر میں ایک طرف دینگی کے وار تو دوسری طرف چوہوں کی بھرمار انتظامیاں نے چوہوں کے خلاف گرینڈ آپریشن بھی کیے مگر نتیجہ صفر چوہا گردی کے سامنے بے بس حکومت نے حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے میڈیا سے اداد و شمار چھپانے کے لیے پروانہ بھی جاری کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشربرٹ سما پشاور تارے گواز صاحب یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ دو بچیاں بھی غالباً چوہے کے کاٹے سے جو ہے وہ حلاق ہوئی تھی دیکھیں فیصل صورتحال یہاں پہ کہاں گردی تو تھی اور اب بھی پشاور میں میرے خالد سے کوئی ایسی شہرہ کوئی ایسی گلی نہیں ہوگی جہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو چوہے نظر نہیں آئیں گے دندرناتی ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ اب تو ما شاء اللہ وہ اتنے صحت مند ہو گئے ہیں کہ اب تو بلیاں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور بلیاں بھی جو ان کو دے کے اپنی راہ لے لیتی ہیں اور ان کو اپنے جان کے لالے پر جاتے ہیں یہ والا مسئلہ تو ابھی تک ہے پشاور میں اور اس کے کاٹنے کے جو ریپورٹس ہیں وہ بھی آ رہی تھی لیکن پھر مسئلہ کیا ہوا تھا کہ جب حکومت ناکام ہو گئی تھی اور حکومت نے ہر کوشش کر لی تھی یہاں پہ ہر باز مالیا تھا بلکہ ایک مطبعہ تو یہ بھی ہوا تھا کہ زلی حکومت نے یہاں پہ پچیس روپے فیر چوہا کی قیمت بھی رکھی تھی کہ جو بندہ جو نے چوہا مارے ہاں تو پچیس روپے اس کو ملیں گے لیکن بس کا کوئی میکنیزم نہیں تھا جب میکنیزم نہیں تھا تو بہت سارے لوگ چوہے مار کے لے آتے تھے شاپروں میں ڈال کے اور شاپنگ بیگز وغیر میں ڈال کے تو لینے والا کوئی نہیں تھا نہ پیسے دینے والے کوئی تھے تو وہ تمام حربے ناکام ہو گئے پھر آخر میں حکومت نے جو نے ایک نیا اس کا ایک حربہ نکالا اور وہ یہ کہ تمام آسپٹلز کو یہ حکامات جاری کر دیئے تھے کہ میڈیا کو آپ نے چوہرگردی سے جو لوگ متاثر ہیں ان کے عداد و شمار ان کے فکر آپ نے نہیں دینے وہ چھپا کے رکھنے اب بھی پشاور میں ایسے کوئی میرے خالصے کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ چوہوں کی برمارنا ہوں جہاں پہ چوہوں کے کٹنے کا واقعات پیشنا آ رہے ہوں لیکن جو ان کو سٹرکلی حکامات جاری کیا گئے تھے ان کے پیش نظر وہ میڈیا سے چھپا رہے ہوں اچھا یہ تو چوہرگردی والا مسئلہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے احمد علی صاحب بتا رہے تھے کہ پنجاب میں تو ٹھیک ہے پنجاب حکومت میں اتنے اقدامات کر لیے تھے کہ دینگی پہ انہوں نے کابو پا لیا تھا لیکن پشاوت میں صورتحال تو ایسی تھی کہ لاسٹ یار یقین جانی ہے جب یہ وبائی صورت اختیار کرنے لگی تب جا کے حکومت کو ہوش آ گیا تھا اور جب اس کو اس سیاسی طور پر تانے ملنے لگے پنجاب سے بھی ملنے لگے اور خبر خطنخواہ حکومت کو جب سیاسی مخالفین کی طرح سے بھی تانے ملنے لگے تو ان کو جا کے پھر کہیں پہ ہوش آیا اور پھر انہوں نے انگامی طور پر اس وقت دامات شروع کر دیا تھے جب اس سے پہلے جب اس وبائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پنجاب کی ٹیمیں بشاور آ گئی تھی اور انہیں اپنا کام شروع کر دیا تھا تو وہ جو کہتے ہیں نا وہ غیرت والا ایک معاملہ تھا پھر اس کے بعد سے انہوں نے اور اب تو صورتحال اسی ہے کہ گزشتہ سال تو نہیں بلکہ اس سال تو سترہ یونین کونسل اسی ہیں جس کے بارے میں مکمہ صحت نے خود کہہ دیا تھا کہ یہ ریڈ زون میں شامل ہے اور یہاں پہ سب سے زیادہ خطرہ ہے آہ آہ گزر رہا ہے اب وہاں پہ جگہ جگہ کھڑے ہیں وہاں پہ جگہ جگہ کدائے ہو چکی ہے پانی کھڑا ہے اور یہی پانے کے بارے میں بھی جو نخصہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی جو اس کا لاروہ ہے اس کے عزائش کا سبب بنے گا تو اس وقت بھی وہ وائی صورتحال کے بارے میں ترٹ تو جاری کر دیا گیا لیکن عمل اقدامات اگر ہم دیکھے عمل اقدامات جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں اور تاریخ آفاق صاحب ایک بڑی ترسیل صورتحال یہ بھی ہے تاریخ آفاق صاحب تاریخ صاحب تاریخ صاحب عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یعنی کہ مزاق اڑاتے تھے یہاں پنجاب کا تو خود ان کے پاس آگے دنگی احمد ولی صاحب سب سے دیکھیں عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو نا عداد و شمار پر ٹرخایا جاتا ہے ان کو بالکل یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے صوبے کے اس وقت معروضی حقائق کیا ہے اور جو جو ٹوز حقائق ہے وہ کیا ہیں اب بھی آپ دیکھیں تو عداد و شمار ہی کسارہ لے کے وہ جو نا جا کے بلند و بالا دعوے تو کر جاتے ہیں پنجاب میں بھی کرتے ہیں پورے ملک میں گونتے رہتے ہیں آج بھی آپ نے دیکھے کہ انہوں نے جو نا بلند و بالا دعوے کیا ہے لیکن عملی اقدامات آپ دیکھیں تو وہ بالکل نظر نہیں آتے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دھنگی برادران کا الزام لگایا تھا لیکن جب خود یہاں پہ یہ صوبہ متاثر ہونے لگا پشاور متاثر ہونے لگا تو وہ جا کے جو نا پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے پھر وہ بھی جو نا چیز ان کے لئے تانہ بن گئی تھی پھر سیاسی مخالفین یہ بھی تانہ دینے لگے کہ پشاور میں جو نا دھنگی وہ بھائی صورت اخیار کر رہی ہے اور وہ جا کے پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کین جانی ہے کافی یعنی تقریباً ایک مہینے تک نہ وزیرالہ کو یہ توفیق ملی تھی نہ اس کو عمران خان کو توفیق ملی تھی کہ وہ پشاور کے سب سے جو متاثر علاقت تھا وہاں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ روز ہلاکتے ہوتی تھی جہاں پہ روز جو نا لوگ شکار ہوتے تھے اور ان کی مئیتیں ہوتی تھی اور ان کے جنازے اٹھتے تھے تو ڈینگی جو ہے بلکل ڈینگی کے وار ایسے تھے پشاور میں خبر پختوخہ میں کہ وہ ابھی تک یاد ہیں اور افسوسناک عمر یہ ہے کہ آگے کی کیا جو ہے وہ پلاننگ ہے آگے کی کیا جو ہے صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن جو مچھر ہے بڑی خطرناک چیز ہے ایک مچھر جب یہ ہوتا ہے پنجاب میں تو اس کے کاٹے سے ڈینگی ہوتا ہے جب یہ روخ کرتا ہے سندھ کا تو اس کے کاٹے سے چکن گنیا ہو جاتا ہے سندھ میں یہ وبا تھی اور اس کے بعد کراچی میں کیا صورتحال ہے اس پر ریپورٹ دیکھتے اس پر بات بات کرتے ہیں کراچی کا علاقہ ملیر سعود آباد دو نمبر کے نام سے مشہور دو نمبر کھوکلا سپتال جہاں ویسے تو مریض بہت کم آتے ہیں لیکن دسمبر دوہزار سولہ میں اچانک سپتال مریضوں سے پھر گیا سیکڑوں کی تعداد میں مریض لیکن بیماری سب کو ایک گٹنوں ہتیلیوں اور ٹکنوں سمیت جسم کے دیگر جوڑوں میں شدید درد اور تیز بخان سردرد پٹھوں میں درد جوڑوں کا سوچ جانا اور چلد پر خراشے انتظامیاں ہڑ پڑا گئی ہاتھ پاؤں پھول گئے محکمہ صحت کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماجرہ کیا ہے اتنے میں سعود آباد کے اسپتال سے نکل کر یہ بیماری پورے زلہ ملیر پھر زلہ جنوبی وہاں سے زلہ وستی اور پھر پورے شہر میں شہریوں کو دسنے لگی چند ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا یہ چکن گونیا ہے پہلے صوبائی اور وفاقی صحت کے اداروں کے علاوہ عالمی ادارہ صحت کے پاکستانی نمائندے بیماری کو چکن گونیا قرار دینے کے لیے تیار نہ تھے دوہزار سولہ کے دسمبر کے آخر میں سعود آباد کے اسپتال سے مریضوں کے خون کے نمونے اسلام آباد بھیجے گئے تو تصدیق نامہ جاری ہوا کہ چکن گونیا کراچی میں موجود ہے لیکن کیا واقعی یہ چکن گونیا تھا یا جلد بازی میں چکن گونیا کہہ دیا گیا ورق پلٹ کر ذرا تاریخ دیکھتے ہیں اس کی تشکیز پہلی مرتبہ انیس سو پاون میں افریقی ملک تنزانیہ میں ہوئی ایشی اور برس اغیر میں وائرس سن دو ہزار سے پھیلنا شروع ہوا چکن گونیا یورپ اور امریکہ میں سن دو ہزار آٹھ میں تیزی سے پھیلا دو ہزار تیرہ میں پہلی بار برے آزم امریکہ میں بھی اس وائرس کی موجود کی دیکھی گئی چکن گونیا بیماری اب تک چالیس ممالک میں پائی گئی ہے ان ممالک میں زیادہ تر افریق اور ایشیا کے غریب اور ساحل کے قریب والے ممالک شامل ہیں کراچی میں اس مرس میں مبتل افراد کی تعداد سیکڑوں سے ہزاروں میں منتقل ہو گئی لیکن اب بھی بعض طبی ماہرین کو مرس کی تشخیص پر اعتراض ہے اگر یہ چکن گونیا نہیں ہے تو پھر کیا ہے محکمہ صحت اگر اب تک گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے پھیلنے والے اس مرس کی تشخیص ہی نہ کر سکا تو پھر کراچی والوں کی صحت مندانہ زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے فریال یہ بات اپنی جگہ کہ یہ بھی ایک طریقی قدرتی آفت تھی لیکن یاد آپ کو یہ ہوگا کہ جس وقت چکن گونیا پورے پر پھیلائے ہوئے تھا یہاں پہ اس وقت ڈینگی اور کونگو فیور کا بھی سندھ بر میں خطرہ تھا کراچی میں سب سے زیادہ کیسز سامنا ہیں لیکن یہاں بھی ہمیں وہی چیز نظر آئی اسپطال میں کٹس نہیں تھے کٹس نہیں تھے جس کے ویسے چکن گونیا کا ٹیسٹ ہی ممکن نہیں ہو پا رہا تھا صرف چکن گونیا کیا یہاں پر کوئی بھی آپ کو نئی چیز ملے گی نا تو ہم اس کے لئے تیار نہیں ہوتے نئی چیز تو دور کوئی پرانی چیز ہم اس کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے خدا نہ خاصتہ آپ ڈینگی کی باب اگر دوبارہ پھیل جائیتی ہے تو کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں بلکل بھی نہیں ہے تیار ہم اس کے لئے ڈینگی تو پورے ملک کا رخ کر چکا ہے نا پنجاب میں اتنا پھیلا کے پی میں اتنا پھیلا سندھ میں اتنا پھیلا کیا ہم میٹ سٹروک کے لئے تیار ہیں ہم کسی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو یا پھر ہمارا تیار کردہ ڈیزاسٹر ہی آ جائے یہ بھی ہمارا تیار کردہ ڈیزاسٹر ہے میں اس کو نیچرل ڈیزاسٹر نہیں کہوں گی کوئی یہ نیچرل نیچرل کرائیسز نہیں ہے بلکل بھی کراچی میں جس قدر گندگی کے دھیر لگائے گئے پچھلے آٹھ سالوں میں تباہی کر دیا پورا کراچی کو جگہ جگہ گندگی آپ ایک سیوریج کا منصوبہ نہیں بنا سکے آپ پانی کی لائن نہیں لا سکے اس کی وجہ سے آپ نے اور نالے تباہ کر دیئے برباد کر دیئے نالے اوور فلو ہو گئے سارا آپ کا سیوریج کا پانی شہر میں بہتا ہے کچھرا سارا شہر بھر میں سارا گھر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ بیمار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا اور تیاری آپ کی زیرو ہے زیرو سے بھی آپ کوئی نیچے اگر جانا پڑے نا مائنس میں تو تیاری وہ ہے چکن گنیا آپ یہ تک اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ چکن گنیا تھا بھی کہ نہیں تھا وہ چکن گنیا علامات جس طرح سے دوسرے ممالک میں رپورٹ ہوئی ہیں ہم تو ان افریقی ممالک جو کے انتہائی نچلے سطح کی زندگی گزار ہے ان سے بھی بتر ہو گئے ہیں کہ ہم تشخیص تک نہیں کر پائے کہ وہ چکن گنیا تھا کہ نہیں تھا وہاں پر کم از کم تشخیص تو ہو گئی تھی کہ یہ چکن گنیا تھا اب کوئی ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چکن گنیا تھا دوسری بات یہ کہ سندھ میں آپ کا پورا ایک کوئی تشخیص کا ادارہ ہی موجود نہیں ہے ہمیشہ سیمپل جو ہیں وہ لے کر نی ای ایچ اسلام آباد بھیجنے پڑتے ہیں ناشل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ وہاں سے تشخیص ہو کر آئے گی تو رپورٹ آئے گی جب آئے گی تب ہوگا تب تک نجانے کیا کچھ ہو جائے گا یعنی ہم ہیٹ سٹروک ہو یا پھر ڈینگی ہو یا پھر چکن گنیا ہو وہ چکن گنیا ہے بھی یا نہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا تو ہم کسی چیز کے لئے بھی تیار نہیں ہے ٹرانسپیشن میں ایک بریک بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بریک سے پہلے تو ہم نے کچھ قدرتی آفات کا ذکر کیا لیکن بریک کے بعد وہ چیزیں کہ جو ہمارے بس میں ہیں جیسے کہ کچھ دھرنے وغیرہ لیکن اس کو بھی ہم ٹھیک طریقے سے ٹیکل نہیں پر پارے کیوں جانے کے وجہ پانچ سال کے دوران احتجاج اور دھرنوں کی سیاست شہر اقتدار والوں کے لئے وبالے جان بنی رہی اور مفاقی حکومت کی ریٹ تو سیرے سے کئی نظر نہیں آئی اس ناواز سے نور الامین دانش نے ریپورٹ تیار کی ہے دیکھتے ہیں اگست دوہزار چودہ میں پی ٹی آئی کا ڈی چوک پر ایک سو چھپیس روزہ دھرنا مفاقی دارالحکومت مفلوج رہا اور حکومت یکسر ناکام اس دھرنے سے شہر اقتدار کی جان سانیہ اے پیس نے چھڑائی نومبر دوہزار سولہ میں تحریک انصاف والوں نے لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دی شہر پھر جرغمال بن گیا حکومت پھر تماشائی عوام کی جان اسلام آباد ہائی کورٹ نے چھڑائی نومبر دوہزار سترہ میں تحریک لبے کے فیض آباد دھرنے نے پھر اسلام آباد کو جکر لیا قومتی رٹ انتظامی مشینری سب ناکام ہو گئے عدالت اور فوج کو مداخلت کر کے معاملات سنبھالنا پڑے اپنی ناکامی پر حکمرانہ کوئی شرم آئے یا نہ آئے عوام ان کی بحصی اور بے بسی سے بیزار ضرور ہو چکے ہیں دھرنے ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی جو عوام ہیں اور جو آپ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ خیال نہیں رکھا جار ہوتا ہے کہ یہ ان کی زندگیوں کو کیسے افیکٹ کرتا ہے اس کیپیٹل سٹی میں بالکل نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی ایسی جماعت ہے اگر دھرنا کرتی ہے اس کو اٹھا کے بند کر دیا جائے کیونکہ اس کیپیٹل سٹی سے پوری دنیا میں ہمارا ایک امیج جاتا ہے شہریوں کے مطابق اتجاج کرنے والوں کے اپنے مقاصد اور مفادات ہوتے ہیں جبکہ حکومت پہلے آنکھیں بند رکھتی ہے اور پھر حالات خراب ہونے پر بے بسی کا رونا روتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے پینل کا رخ کریں عوامی رائے جاننا بہت ضرور ہوئی ہے بدنوانی ہو بے روزگاری بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تمام مسائل پاکستان میں موجود ہیں لوگ کس مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں انہی کی زبانی جانتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے الیکٹرسٹی کا پرابلم سٹیل ابھی بھی ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن پر کوئی توجہ نہیں دی چھو ہے وہ پاکستان کے اپنے لوگ ہیں کیونکہ جب لوگوں کے پاس نولیج ہوگا تو ایوریتھنگ مطلب سب کچھ اوکی ہوگا پاکستان کو قائد عظم کے بعد کوئی بھی اچھا لیٹر نہیں ملا میرے نزدی کو سب سے بڑا مسئلہ نوکریوں کے بے روزگاری ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کے سامنے مہنگائی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پڑھائی کا مسئلہ ہے اس کے بعد یہ جو ہے بجلی وغیرہ اس وقت جو موجودہ مسئلہ ہے پاکستان کا وہ بیسک نیڈز ہیں بیسک نیڈ کا مطلب یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان تو سب سے پہلے خالد عظیم صاحب کا روح کرتے ہیں خالد صاحب دھرنے ہوتے رہے اس نعباد میں حکومت خاموش تماشائی بنی رہی ایک بہت بڑا ایک کوشن مارک تھا تو آگے آنے والے دنوں میں اگر مزید کوئی چیز ایسی ہوتی ہے آپ نے تمام تر یہ دھرنے دیکھے چاہے وہ خان صاحب کا ہو یا پھر یہ والے مذہبی جماعتوں کا ہو تو جس طریقے سے ان سے نمٹا گیا کیا آپ اس طریقے سے متفق ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس کی اگر مارل اتھاریٹی ہو تو پھر اس کا کوئی بھی اقدام جو ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے عوام کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہتری کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اپنی مارل اتھاریٹی سے محروم ہو تو پھر اس کا ہر عمل جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہے اب تھوڑی سی پوزیشن یہاں پہ جو دھرنوں کی ہے وہ خراب ہو گئی مارڈل ٹاؤن کا واقعہ جو اس کے بعد جو صورتحال تھی اس میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت شاید کسی زیادتی کی مرتقب ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد وہ انسٹرومنٹ جن سے انہوں نے کام لینا تھا وہ بھی ایک جھجک کا شکار تھے خوف کا شکار تھے ہم نے تو یہاں پولیس کے لوگوں کو مظاہرین کے آگے دوڑتے ہوئے دیکھا ہے اور واقعاً عملاً صورتحال یہ تھی کہ اس دھرنے کے دوران خاص طور پر جو ریڈ زون ہے وہاں پہ جو ان دھرنہ دینے والی تنظیموں کے رضاکار تھے ان کا عملی کنٹرول تھا پولیس کا رینجرز کا یا کسی اور ادارے کا کوئی کنٹرول نہیں تھا جو بعض عام امارات ہیں وہاں پہ فوج موجود تھی ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی عمل دخل کسی اور ادارے کا کسی اور مظاہرین کا نہیں ہوا لیکن جہاں پہ رینجرز اور پولیس تھی وہاں پہ ان کو بلکل ایک سائٹ پہ رکھا ہوا تھا لوگوں نے اگر وہاں سے گزرنا بھی ہوتا تھا تو اس کی اجازت جو ہے وہ دیتے تھے یہ میں سمجھ تو ہوں کہ جب حکومتوں کی مارل اتھارٹی کمزور ہوتی ہے یا وہ کسی کمزور پچھ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے فیصلہ کو اقنامات کرنا مجھے اپنے اس کومنٹ کو سوال بلانے دیجئے خالص صاحب یہ جو آپ نے کہا ہے جب لوگ جو کومن لوگ ہیں وہاں سے کسی دھرنے کے بیچ سے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر پولس یا ٹریفیک پولس یا کوئی قانون نافذ کرنے والا دارہ نہیں ہوتا بلکہ وہی لوگ جو دھرنا دے رہے ہوتے ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں اور آپ نہیں جا سکتے اسی بیچ حیدر بھائی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اس گفتگو میں حیدر بھائی یہ جو بات کی ہے یہ عام لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں اب وہ صرف اسلام آباد کی بات نہیں اسلام آباد کی بات ہو ابھی کوئی فیصلہ کرے گا کراچی مور گرو مندر پہ جا کے بیٹھ جائے گا اور اس کے بعد تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے لوگ جو ہیں وہ فسے رہیں گے تو ایسے میں کہاں ہے حکومت کے ریٹ حیدر صاحب جی دیکھیں یہ جو کرائیسس منجمنٹ کا پورا الفاظ یہ ہے وہ یہاں پہ پہلے کرائیسس ہوتی ہے اس کے بعد منجمنٹ ایک منجمنٹ ایسی چیز ہے جو کہ جس میں ایک تیاری کا بھی انصر ہوتا ہے ایک انٹیسپیشن کا بھی انصر ہوتا ہے اور ان فاکت گورننس نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں دیفرنٹ چیزوں کی یہاں پہ جو ہے حادثوں کے منتظر رہنے والی گورننس رہی ہے پہلے کوئی چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد ریائٹ کیا جاتا ہے تیاری ہوتی نہیں ہے پلاننگ ہوتی نہیں ہے پھر ظاہر ہے چیزیں جو پلاننگ کے بغیر ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے ایک تھوڑا سا گورننس کے اگر میں ایکسکیوز انہیں دے سکوں تو وہ یہ بھی ہے کہ گورننس اور گورنمنٹس جو ہیں وہ خاصی ڈسٹریکٹڈ رہی پچھلے کچھ سالوں میں سیاسی بہران آتے رہے دھنے آپ کہتے ہیں منیجمنٹ کی بار تو دھنے ایک بڑی وجہ باقی چیزوں سے ڈسٹریکٹ کرنے کی گورننس سے ڈسٹریکٹ کرنے کی بھی وجہ بنی تھی تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں اور پس منظر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ حکومت وقت جو ہے اس کے لیے عام طور پہ جو چیلنجز ہیں عام حکومت عام ممالک میں جو چیلنجز ہوتے ہیں گورنمنٹ کو اس سے بڑھ کے ہی یہاں پہ چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور پھر اگر اس کے اوپر سے پلاننگ بھی نہ ہو تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ پھر آگے کیا منیجمنٹ ہوگی کرائیسس ہی ہوگی منیجمنٹ جو ہے وہ تو صرف ایک ریاکشنری چیز بلکل اور ایسے میں اگر انسانی حقوق کی بات کر لی جائے تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک سالانہ ریپورٹ ہے اس کے مطابق پسلے سال خاتین کے تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے دنیا میں سب سے ادھا بچے پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں یہ کرائیسس نہیں دور کیا ہے دوہزار پچیس تک ملک میں پانی کے مکمل خاتمے کا بھی خطرہ ہے سندھ اور پنجاب کی جیلوں میں گنجائش سے کئی ہزار سے زیادہ قیدی جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور اس کا ہم نے شاخصانہ بھی دیکھا ہے اس کے علاوہ ملک کے صرف 36 فیصد حصے کو پانی تک رسائی حاصل ہے احمد صاحب ہم بھی بتا رہے ہیں باہر سے لوگ ہیں وہ ریپورٹیں بنا بنا کے ہمیں بتا رہے ہیں نوشتہ دیوار ہے کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے جی بلکل اس لیے جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں جیلیں جو بھری ہوئی ہیں پورے پاکستان کی کنجاب کی بھی یہاں بھی بھری ہیں اور جو ابھی حیدر صاحب بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کوئی سٹیڈجی نہیں ہے کہ اس طرح کی کچھ چیزیں جب آ جائیں تو ان کو ٹیکل ہم نے کیسے کرنا ہے اسی طرح کی سیچویشن لاہور میں بھی ہے لاہور میں جب بھی کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا ہے مار روڈ کے اوپر مار روڈ میں جو بزنس ہے بلکل زیرو ہو چکا ہے یعنی کہ دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جس کا اتنا بڑا یہ مار روڈ وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل برینڈ نہ ہو کوئی بڑا برینڈ نہ ہو اور وہاں پہ لوگ جانا پسند ہی نہ کریں اور وہاں پہ کاروبار جو ہے بلکل صفر ہو چکا ہے اور اس کے قریب جو سڑکیں ہیں وہ بھی لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں جو ٹریڈرز ہیں وہاں پہ وہ جو کاروبار کر رہے ہیں لوگ ان کا بہت زیادہ مسئلہ بن چکا ہے لیکن حکومت جو ہے وہ بے بس ہے پلیس جو ہے وہ بے بس ہے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیتی کہ لوگوں کو ان دھرنوں سے یا ان چیزوں سے نجات دلائی جا سکے بلکل تیجہ تن دیکھیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو دو طریقے سے ریٹ اسٹیبلش ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی ایک ریٹ ہوتی ہے اپنی زمین لینڈ پہ ایک ریٹ ہوتی ہے اپنے لوگوں پہ عوام پہ اور اس طرح کی معاملات جو ہیں وہ کانفیڈنس شیٹر کرتے ہیں لوگوں کا سسٹمز میں اور گورنمنٹ میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ریٹ نہیں ہے حکومت کی تو اگر کوئی جہاں بھی جا کے بیٹھ جائے شارع فیصل پہ اگر کراچی ہے ائرپورٹ پہ جانے والے لوگ جو کہ مطلب بزنس ایک جو دن کا معمول کے مطابق لوگوں کی زندگیاں ہیں اتنے آرام سے ان کو محتل اگر کر سکتا ہے تو پھر یہ کانفیڈنس جو ہے وہ شیخ ہوتا ہے اپنی حکومت میں اور اپنی کانفیڈنس میں جو کہ حکومت میں ہے اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو خاص کر جو دھرنا ہوا تھا فیضاباد کا اس میں تو یہی محسوس ہوا تھا کہ جیسے کہ ایک state within a state جسے کہتے ہیں یہاں پہ state within a state جو ہے وہ ایجنسیز کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا اولہو یہاں بھی کچھ ایک تاثر ایک دیا بھی گیا تھا اس حوالے سے conspiracies ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیز ہماری management کے پیچھے ہوتی ہیں جو کہ سامنے نہیں آتی لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہماری management اور planning صحیح ہوگی تو ان چیزوں کا اثر بہت کم اور مجھے پریز بلوجستان کو اس میں شامل کریں دیجئے جلال عوضی صاحب یہ بہت ساری crisis ہے بلوجستان میں لیکن ایک جو بہران ہے بہت خاموشی سے سر اٹھا رہا ہے اور اس پہ مجرمانہ غفلت ہے مجرمانہ خاموشی ہے وہاں پر جو افغان باشندے ہیں جتنے زیادہ crime میں وہ ملوث ہیں کسی سے ڈھکا چھپا اب نہیں ہے سر فراز گکٹی صاحب خود اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کئی بار گفتگو کر چکے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ مجرمانہ غفلت یہ ہے کہ ان کا نائی سی بن جاتا ہے اتنے آرام سے جلال صاحب دیکھیں میں سر فراز بکٹی کی اس بات سے تو اتفاق نہیں کروں گا کہ افغان ماجرین ہی وہ crimes میں ملوث ہے البتہ یہ بات ان کی سچ ہے کہ افغان باشندوں نے ایک بڑی تعداد میں یہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ پاکستانی شناختکار حاصل کر رکھے ہیں اس کے ایک مثال آپ دیکھیں یہاں بلوچستان میں ڈون حملے میں ملہ اختر منصور طالبان افغان طالبان کے امیر وہ مارے گئے تو ان کشناختکار بھی پاکستانی ثابت ہوا تو یہ سارے مسئلے یقیناً ہیں اور اس پر سنجدگی سے نہ پہلے کی حکومتوں نے نہ اداروں نے اور نہ اب اس پر غور کیا گیا ہے تو اس پر میرا خیال سے بڑی سنجدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے اگر نہ ہوگا تو اسے مسائل بڑھیں گے اور یہاں پر جس میں جسے کرائمز کی بات ہے تو کرائمز جو ہم دیکھتے ہیں خود سرفراز بکٹی کے ماتحہت وزارت سے محکمہ داخلہ سے جو ریپورٹس ہم میں آتی ہے یا جو لوگ مارے جاتے ہیں یا گرفتار ہوتے ہیں وہ تو سارے کے سارے مقامی ہوتے ہیں یعنی آپ دیکھیں گزشتہ سال یا اس سے پہلے جب یہ مستنگ میں ایک دائش کا ایک بڑا کیمپ مسمار ہوا اس کے خلاف فوجی آپریشن ہوا تو اس کیم میں تو ایک بھی افغان ماجر نہیں تھا سارے یا کوئٹا کے تھے شکارپور کے تھے جنوبی پنجاب کے تھے مستنگ بلوچستان کے تھے کلاد بلوچستان کے تھے اور یہاں پہ بولان کی علاقے کے لوگ تھے یہ مراؤں جس کے آس پاس کے علاقے ہیں اس میں تو ایک سنگل بندہ بھی افغان ماجر نہیں تھا اس سے جو افیکٹ ہوتا ہے وہ بلوچستان کا عام بندہ افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ایک اور یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے انیس سالوں سے ہزارہ قبیلے کے افراد کی قتل و غارت گری یہاں پر جاری ہے کئی حکومتیں آئیں ان واقعات کا مستقل صدباب نہیں ہو سکا ہے آتف کی رپورٹ دیکھیں اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں بلوچستان بلخصوص کوئٹا میں انیس سو نینانوے سے لے کر آج تک درجن و خودکش دماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ہزارہ قبیلے کے سینکڑوں افراد جانبہاک کو زخمی ہو چکے جبکہ کئی مازوری کی زندگی گزار رہے ہیں ماضی پر اگر نظر ڈالی جائے تو صرف دو ہزار تیرہ کے دوران دو سو اکتیس افراد جانبہاک اور چار سو پنتالیس زخمی ہوئے دو ہزار چودہ میں نو واقعات کے دوران اسی افراد جانبہاک اور پچانوی زخمی جبکہ دو ہزار پندرہ کے دوران اکیس افراد جانبہاک اور گیارہ زخمی ہوئے حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی کوششوں سے واقعات میں کسی حد تک کمی تو آئی لیکن مستقل صدے باب نہ ہو سکا تین صوبائی حکومتوں میں وزیر داخلہ رہنے والی میر سرفراز بکٹی حالات بہتر بنانے کے دعوے ہی کرتے رہ گئے ارگنائز پریزنس کسی بھی بینڈ ارگنائزیشن کی یہاں پر نہیں ہوتا کیا ہے کہ ایک گروپ آتا ہے جب وہ ڈسمنٹل ہو جاتا ہے جب آنرت ہوتا ہے تو کیونکہ آپ کے بورڈر پہ افغانستان کی حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے وہاں پر کیمپس دی ہوئے ان کو رہداریاں دی ہوئے ان کو پیسہ دیتے ہیں ان کو اتیار دیتے ہیں اور ہر کاروائی کا انام دیتے ہیں تو وہ وہاں سے پھر ایک نیا گروپ آ جاتا ہے اپنی نسل کشی کے خلاف ہزارہ قبیلے کے افراد نے میتوں کے حمرہ دھرنے دیئے اور احتجاج کیے لیکن بے سود ان کا ہمیشہ سے یہی مطالبہ رہا ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف بلا انتیاز کاروائی کی جائے بلوچستان اسمبلی میں ہزارہ قبیلے کی نمائندگی کرنے والے صوبائی وزیر قانون اور ایم ڈبلی ایم کے رہنما سید آغا رضا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اقائد کا احترام اور خارجہ و داخلہ پالیسی کی تبدیلی سے ایسے واقعات کا تدارک ممکن ہے ان کا صدباب اس لئے نہیں ہو رہا کہ ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ٹھیک ہے چہرے بدل رہے ہیں یہ ناممکن ہے کہ میں آپ جیسا بن جاؤں اور آپ میرے جیسے بن جائیں یہ دنیا میں کئی نہیں ہوتا لیکن ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بیرونی مداخلت اسے بھی ایسے واقعات کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے کیمرمن عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹا جلال صاحب کمی ضرور آئی ہے لیکن تشویشنا کیا بات یہ ہے کہ مکمل اس کا صدباب نہیں ہو پایا کیوں نہیں ہو پایا دیکھیں اس میں اس کی وجوہات بہت گیری ہے ایک تو جب افغانستان پر امریکی حملے کے بعد اور جس طرح فاتح کے اندر طالبان یا مختلف گروہوں نے وہ رسوخ حاصل کیا اور یہ گروہ وہاں پہ منظم ہو گئے تو اس کے ساتھ ہی اگرچہ اس طرح کے واقعات بلوچستان میں یا بالخصوص کوئٹا میں وہ ہزارہ برادری یا اس قبیلے کے خلاف ہوتے رہے ہیں لیکن فاتح میں جب ایک غیر اعلانیہ ریاست بنی طریق طالبان پاکستان کی تو اس کے بعد بلوچستان میں کوئٹا میں اس نوعیت کے واقعات بلکہ دیگر شہروں میں بھی ملکے وہ اس میں اضافہ ہوا تو یہ اضافہ آپریشن ضرب عزب کے بعد یہ امید ہو چلی تھی کہ اب یہ معاملہ تم جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکا چونکہ یہ تمام گروہ منتقل ہو گئے افغانستان میں اب ان کی وہاں پہ تربیت ہوتی ہے وہاں سے ان کو جیسے سرفراز بکٹی نے بکا وہاں پہ ان کو مسلک کیا جائتا ہے ان کی تربیت دی جاتی ہے اور وہی سے ہی ان کو مالی سپورٹ دی جاتی ہے تو اس حوالے سے پھر وقتاً فوقتاً وہاں سے لوگ آتے ہیں یا جو بلوچستان کے لوگ یا دیگر علاقوں کے لوگ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں وہ آکے یہاں پہ ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں واقعات ہوتے ہیں اور پھر اس پوری عرصرے میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جب افغانستان میں ایک تنظیم بنی دائش تو اب ان تمام تنظیموں کے ایک ربط قائم ہو چکا ہے دائش کے ساتھ بھی بلکل جلال صاحب اور اسی پہ اگر اس کا کینویس پھیلائیں تو اب شامل گفتگو بلوچستان میر سر فراس ون بکٹی صاحب موجود ہیں وزیر داخلہ افغانستان سر فراس صاحب بہت شکریہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں ہمیں بتائیے گا پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اب ان واقعات میں ضرور کمی آ رہی ہے یہ ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کی لیکن اس کا مکمل خاتمہ نہیں کیا جا رہا ہے جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شاید ہائیڈ آؤٹس میں ہیں اپنے اور کبھی بھی اپنی مرضی سے سر اٹھا سکتے ہیں دوبارہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دشتگردی کی جنگ ہے کوئی شک نہیں اس نے کہ ہزارہ برادری کو سپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور جو چہرہ ہے وہ جو فیس ہے وہ نونٹو ایوری بیٹی ہے اور نمبر ٹو اس کے میں اکثر یہ ارگمنٹ دیتا ہوں کہ جنگ میں شیعہ مسلمان ہے اور کوئٹا میں آکے کافر ہزاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر ایڈ کونسپرسی بیہائنڈ دیس آل اور وہ پاکستان کو بلوچستان کی تھوڈی ستبلائیز کرنا چاہتے ہیں نمبر سیکنڈ ارگمنٹ میرا دوسرا جو آرگمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس جنگ میں سات ہزار پاکستانیوں نے اپنی جانے لیے ہیں اور ان سات ہزار پاکستانیوں میں کوئی سیکٹ کا وہ نہیں ہے کوئی شیعہ ہوں گے چار ہزار پانچ ہزار کو سننی ہوں گے گریل ہی دیو بندی ایکسٹرا ایکسٹرا تو یہ تو دہشتگردی کی جنگ ہے اور جہاں تک مکمل خاتمے کی بات ہے تو مکمل خاتمہ اس کا تب ہی ممکن ہے کہ جب یہ قوم میں اکثر کہتا ہوں کہ دو جگہوں سے یہ جنگ اب لڑنی ہے ہم نے ایک پارلیمنٹ سے اور ایک منبر سے کیونکہ پاکستان پہ اس طفح جو حملہ کیا گیا ہے وہ مذہب کے نام پر حملہ کیا گیا ہے حالانکہ مذہب سے اس کا دو طور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پاکستان کے کریشن کی بنیاد تھی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ اس طفح مذہب کو استعمال کیا گیا ہے تو یہ دو جگہوں سے لڑائی مکمل لڑی جائے گی ایک پارلیمنٹ سے تاکہ لوگ آکے لڑیں اس لڑائی کو اور دوسرا مرسل اپنے کہنا ہے کہ یہ جو بھی آن گوئنگ وار ہے اب یہ اس کی لڑائی پارلیمنٹ یا پھر ممبر سے بہت شکریہ سر فراز بگٹی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور امید کرتے ہم کہ آپ آنے والی ٹرانس مشنز میں بھی سما کا حصہ بنیں گے بہت سارے اس ملک میں سانحات نے جانم لیا رونما ہوئے واقعات لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان سے ہم سیکھتے نہیں ہیں ایک اور ایسا سانحہ تھا بلدیا فیکٹری اس میں لگنے والی آگ کی تپش چھ سال بعد بھی کم نہیں ہو سکی ہے تین سو کے قریب افراد کی جانیں نگل گیا تھا یہ سانحہ آگ کیسے لگی فائر برگیٹ کب پہنچی یہ جانتے ہیں ساتھ کے انکر صدر امیر سے گیارہ ستمبر دو ہزار بارہ یہ وہ تاریخ کی جس نے نہ صرف بلدیا فیکٹری کو جلسایا بلکہ تاریخ کے پنوں پر خوفناک داستان لگتی تقریباً چھ برس ہونے کو ہیں لیکن پورے شہر کے دل آج بھی جل رہی ہیں فیکٹری میں جلستی لاشیں آج بھی چیخ چیخ کر سوال کر رہی ہیں کہ پانچ کروڑ بھتے کی خاطر کیوں انہیں جوچا دیا گیا صرف یہی نہیں کیوں فائر برگیٹ تاخیر سے پہنچی پہنچنے کے بعد بھی ایکوپمنٹ مکمل کیوں نہ تھا فیکٹری کا دروازہ کس نے بند کیا فائر برگیٹ کتنا پانی لائی تھی جو پوری ختم ہو گیا اس نورکل کیوں نہ پہنچ سکی دو سو انواسی جانوں کے زیاہ کو حادثہ قرار دیا جاتا رہا تین سال بعد دو ہزار پندرہ میں بتایا گیا کہ یہ آگ لگی نہیں تھی یہ آگ لگائی گئی تھی وہ آگ سے اُس گئی لیکن آج بھی ہر دل میں غصے کی آگ بھڑک رہے ہوتا ہے اس واقعے کا سیاسی پہلو اپنی جگہ لیکن فریال مجھے یہ بتائیے کہ چھ سال بعد کیا ہم ہماری فائر برگیٹ ہماری سیول انتظامیہ ہماری سندھ حکومت ہماری بلدیاتی حکومت کیا اس لیے تیار ہے کہ ایک بار پھر اگر خدا نہ خاصتہ ایسا واقعہ پیش آئے تو بروقت یہاں پر فائر برگیٹ پہنچے فائر برگیٹ پہنچے دوران مزید بھی آگ لگی تھی کراچی میں ریجن پلازا میں آتے زدگی ہوئی تھی لانڈھی میں ایک اور فیکٹری جل کے خاکستر ہو گئی تھی ڈینم بنانے والی فیکٹری تھی اس کے علاوہ بے شمار آگ لگی ہے لیکن نتیجہ وہی ہے ڈھاک کے حالت مزید دگرگم ہو گئی ہے فیصل ایک موڈل اگر سٹی کی بات کی جائے تو ایک لاکھ کی آبادی کے لیے ایک موڈل فائر سٹیشن ایک سو ساٹھ سے دو سو کے قریب فائر سٹیشنز ہونے چاہیے ہمارے شہر میں بائیس فائر سٹیشن اس میں سے گیارہ ورکنگ ہیں صرف گیارہ یعنی کہ کراچی کے ایک ٹاؤن کے لیے بھی ناکافی ہے یہ فائر بریگیڈ کے پاس جتنی بھی سہولیات ہیں اٹھالیس گاڑیاں تھی فائر بریگیڈ کے پاس کسی زمانے میں ان میں سے سب کی سب کھٹارا ہو گئی ہیں پندرہ سولہ بمشکل جو ہے وہ چل پاتی ہیں جو پورے شہر کی آگ بجانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ٹھیک ہے فائر ٹینڈرز باؤزرز کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سولہ جو ہے وہ فائر ٹینڈرز ہمارے ناکارہ ہیں اور پندرہ کوئی سوچا جا رہا ہے کہ ان کو گراؤنڈ کر دیا جائے تاکہ وہ جو کام ابھی کر رہے ہیں کارٹ مر کے چلے جاتے ہیں وہ کئی آنکھ بجانے وہ بھی رہ جائے ہائیڈرینڈز نہیں ہے آپ کے پاس جہاں سے پانی بھر کر آیا جائے کچھ نہیں ہے ایک چیز کی تحصیل کی جائے گا یہ جو چیف آئر آفیسر تھے تحسین صاحب ان کی ڈگری بھی جالی نکلی گی بلکل ہم نے ابھی بلکل کچھ عرصے پہلے رپورٹ چلائی تھی تحسین صدیقی صاحب چیف آئر آفیسر اضافی چارج ہے ان کے پاس اور ان کی جو ہے اور گراجویشن دونوں کی ڈگری کراچی اونیورسٹی نے تھپا لگا کے دیئے کہ یہ جالی ہے اور اس کے اوپر میں کراچی وسیم اختر صاحب سے ان کا ریاکشن لیا گیا تو انہوں نے کہا میرے پاس ایسی کوئی شکایت نہیں آئی ہے جناب ہم شکایت ہی لے کے گئے تھے آپ کے پاس کہ یہ آپ کے افسر کی جالی ڈگری ہے لیکن انہوں نے کہا جب کوئی شکایت آئے گی تو میں دیکھ لوں گا نہیں کراچی میں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی آگ لگ جاتی ہے تو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اللہ کے حکم سے اگر آگ بجھ گئی تو بجھ گئی فائر بریگیٹ جب کوئی ختم کروانے ہوتے ہیں تو آگ ہی لگائی جاتی ہے ساعتماد کے ساتھ کہ اس کو وہ جانے کے معاملات جو ہیں وہ کس طرح سنا کے ساتھ بلکل صحیح کہہ رہا ہے سنس سیکریٹریٹ میں ابھی تھوڑے دن پہلے آگ لگی یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب کوئی ایسی آفت آئے اور اس کے بعد ہم اس پہ یہ بیان دے کہ یہ چیز ہو جائے گی وسائل کی کمی ہے اختیار کی کمی ہے لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ جالی ڈگری ہے تو کہیں گے کوئی شکایت آئے گی تو دیکھا جائے گا ایک اور بہران ہے جس سے نمٹنے میں مکمل طور پر کامیابی ہمیں نہیں حاصل ہوئی ہے اور وہ ہے ایک ایسا داغ جو ہمارے سینوں پر ہے وہ ہے پولیو کا پھیلاؤ عالمی دارہ سید کے مطابق دنیا میں صرف دو ممالک ہیں جو اب تک پولیو پر قابو پانے میں ناکام ہیں بدقسمتی سے ان میں سے ایک ملک پاکستان بھی ہے سومالیا، گھانا، کمبوڈیا، چارڈ اور مزمبیق جیسے پسماندہ ممالک میں بھی اس خطرناک مرض کا خاتمہ ہو گیا مگر پاکستان میں یہ اب تک خواب ہی ہے دوہزار گیارہ سے دوہزار اٹھارہ کے دوران پولیو سے متاثرہ چاروں صوبوں اور فاتح میں پولیو کیسز کی تعداد نے کافی حد تک کمی دیکھی گئی لیکن اس موزی مرض کا مکمل خاتمہ نہ کیا جا سکا دو سال قبل بھی وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پولیو کے خاتمے کے لیے ملک بھر میں مسلسل مہم چلانے کی حکمت عملی وضا کی گئی ان مہمات کے دوران پولیو ٹیموں پر جان لیوہ حملے بھی ہوئے جن میں خواتین ورکر سمیت متعدد رضاکار اپنی جان سے گئے پولیو کے خاتمے میں ناکامی کی ایک اور وجہ منفی پروپیگنڈا بھی ہے جس کے باعث اکثر والدین بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری ہیں تشہیری مہمات پر خطیر رقوم خرچ کرنے کے باوجود حکومت عوام کو اس حوالے سے شعور اور موثر آگاہی فرام کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکی تارک کفات صاحب کیا وجہ ہے کہ پولیو میں ہم اس کو مکمل طریقے سے شکست نہیں دے پائے ہیں اب تک دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو یہ گھر میں اپنے صوبے کی بات کروں بڑی تعداد میں والدین ایسے ہیں کہ جو انکاری ہیں ابھی بھی وہ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو نہیں پھلا رہے ہیں ابھی حالیاں جو مہم ہو رہی تھی تین دن کا مہم تھی پھر اس میں توسیع کر دی گئی تقریباً کچھ تین ساڑھے تین لاکھ بچے جو ہے وہ رہ گئے تھے اس مہم سے تو اس کے سب کے جو واقعات انما ہوتے ہیں پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فاتح میں جب آپریشن ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ نکل مکانی کر کے آگئے تھے تو اس پروفیگنڈے کے اثارات بھی ان کے ذہنوں میں تھے جب وہ بندبستی علاقوں میں بھی آگئے تھے سٹل علاقوں میں بھی آگئے تھے سب ہی وہ قطراتے رہے ہیں یہ اور اس سے منسلک بہت سی ایسی چیزیں ہیں تاریخ افاد صاحب جن کی جو مہرکات ہیں کہ ہم ابھی تک پولیو کو شکست نہیں دے سکیں نہ صرف پولیو بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو قدرتی آفات ہوں یا پھر وہ ہوں مین میڈ ان پہ کام کرنا ان کے لئے ہومورک تیار کرنا اور ان کو شکست دینا یہ حکومتی ذمہ داری ہے منحسن قوم ہم سب کی فردن فردن ذمہ داری ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو پائے گا جب اویرنس ہو پوری طریقے سے حکومت کی جانب سے اور حکومت کی اس میں بل بھی ہو آج کے پوست مارٹر میں فی الوقت اتنا ہی کل دوبارہ حاضر ہوں گے اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہیے سامان تک کے لئے دیکھتے رہیے سامان تک کے لئے دیکھتے رہا 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 تک کے لئے دیکھتے تک کے لئے دیکھتے رہا موسیقی 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 موسیقا 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 پہلی تفاہ انہوں نے ایک سٹنگ پرائیم منسٹر کو کیوں نکالا کر دیا ہے ہم سلاف کرتے ہیں اپنی عدیہ کو اور انشاءاللہ ججز سائبان آپ نے ان کی دھمکیوں سے نہیں گبرانا موسیقا موسیقا ہماری اس وقت مورل بھی اتھارٹی ہے اور لیگل بھی اتھارٹی ہے کہ ہمیں نیشنل حسن میں بیٹھے ہیں ابھی تک ہم کو پانچ سال کے لئے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ پاڑھے چار سال بعد کام بند کر دینا موسیقا موسیقا موسیقا